بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرول بام حملے کے بعد ایل پی جی دھماکہ ایل پی جی کی قیمت میں انیس روپے باسٹھ پیسے کا اضافہ گھریلو سیلنڈر چھبیس روپے تک پہنچ گیا مظفرگر میں گھریلو سارفین کے ساتھ ساتھ دیلرز بھی پریشان کہتے ہیں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں آمیر ڈوگر سے جی آمیر بتائیے گا جو بالکل پیٹرولیم مسنوحات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد ایل پی جی گھریلو سیلنڈر بھی انیس روپے بی کلو اضافہ کے بعد چھپی سو روپے کا ہو گیا اور شہری جوہ خاصی پریشانی کا شکار ہے شہریوں کے ساتھ ساتھ ڈیلرز کو بھی مشکلات ہے شہریوں سے ذرا سوالے سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائے گا روزانہ سلنڈر کا آپ کا استعمال ہے کاروبار پر کتنا فرق پڑے گا اسلام علیکم سب سے پہلے بات تو یہ جو انہوں نے پیٹرولی مسنوحات کی قیمتیں بڑھائی ہیں نا سار جی یہ عوام پر بہت بڑا ظلم کر رہا ہے اس کی وجہ سے ایل پی جی کیا تقریباً استعمال کی مسنوحات جتنی بھی ہے ساری مہنگی کر دیکھی ہے ہم جیسا غریب آدمی جو وہ کہاں جائے ساتھ سو روپے جاڑی لیتے ہیں چھ سو روپے کا گھی لے کے جاتے ہیں اور پھر آگے کیا کھائیں گے ہم اب آپ حکومت سے ہماری اپیل ہے مہربانی کیا جائے عوام دیبارے میں سوچا جائے اچھے یہ بتائیں کاروبار پر کتنا فرق پڑ رہا ہے مہنگائی کے بعد مہنگائی کے بعد یہ کاروبار پر اتنا فرق پڑا ہے کہ جو سنگل ہو گیا کاروبار بلکل جو قیمتیں بڑی ہیں نا سر وہ بلکل ختم ہو گیا تھا جو بلکل کاروبار پر شدید فرق پڑا اور شہری جو وہ خاصی پریشانی کا شکار ہے یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت حریل صارفین کے ساتھ ساتھ بھی پریشان آمی ڈوگر اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا لیا میں مہنگائی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے سینکڑوں افراد کا پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرین کی مہنگائی اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی مسیح زاہد سرفراز سے جانتے ہیں جی زاہد بتائیے گا مہنگائی اور پٹرولیں مسئلوات میں اضافے خلاف آج مزدور رہنوہ ملک حاشم حسین سعود کیادت میں اس وڈیسٹک پریس کلپ لیا کے باہر احتجاجی مظہرہ کیا جارے اس مظہرے کے دوران جو یہاں پر کارکنان جو مظہرین موجود ہیں شدید نارے بازی کر رہے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت مہنگائی کام کرنے کے دعوے کر کیا ہی تھی لیکن آپ مہنگائی بڑھ سی چل جاری ہے ملک حاشم سو سے بات ملک صاحب کیا پیغام دے گا سر سب سے پہلے واندر صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ احتجاج میں آپ تشریف لائے اور میں حکومت وقت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا رہا یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں آپ تو دعوے کرتے تھے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے ناہل ہے اس میں تجربہ کار لوگ نہیں ہیں آپ گیارہ پارٹیاں ہیں آپ کی چالیس سال سے آپ کا ایکسپیرینس ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایکسپیرینس کہاں گیا اور اگر ایکسپیرینس بھی ہے اور پھر بھی مہنگائی ہے تو آپ جان بوجھ کر جو ہے نا حکومت میں آئے ہیں اور جان بوجھ کر مخلوق خدا پر ظلم کر رہے ہیں مہنگائی کے طور پر یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری اپنی زندگی میں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میں اپنی زندگی میں میں نے ایسا سنا نہیں ہے کہ ایک رات کو ساٹھ روپے پیٹرول اور ریزل کا اضافہ ہو جائے دس دن کے اندر اسی روپے تک چلا جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو انا قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی اور انشاءاللہ میں پاکستانی قوم کو بھی التجاہ کرتا ہوں کہ اس مہنگائی کے خلاف اگر آپ نہیں نکلیں گے تو ہماری نسلیں نہیں بچیں گی یہ اپنے نسلیں گائی کے خلاف نکلنا پڑے گا گرانی صاحب آپ کیا پیغام دے گا سر عزیز بھائی آپ کا شکریہ جیسے کہ آشب بھی بتا رہے تھے مزدور لیٹر ہمیشہ نکلتے ہیں ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اور جب بھی کوئی ایسی بگائی ہوتی ہے مزدور کسان کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ صفحے اول کے صفحے ہیں اور اب ایشہ ضرور نکلتے ہیں تو جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خن کی حکومت پہ تو یہی الزام تھا کہ یہ نائل لوگ ہیں تجربہ نہیں ہے یہ تو تجربہ کار لوگ ہیں چار وزیراعظم بیٹھ ہیں آٹھ ان کے پاس وزارت خزانہ ہے کئی سپیکر ہیں ان کا ایکسپیرنس کہاں گیا ہے کیوں وہ یہ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے اگر ان کے لئے ریلیف نہیں نظر یہ حکومت میں کرنے کے آئے تھے ان کا تو مقصد یہ تھا یہ تو دعوی یہی کرتے تھے کہ ہم ریلیف دینے کے لئے ہیں مہنگائی کو کم کیا جائے ہمارے نمائندے زاہد سر فراز اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ملتان میں صوبائی حلقہ دو سو سترہ میں زمنی الیکشن مسلم لیگ نون کی جانب سے الیکشن کمپین کا سلسلہ جاری مسید جنید انور سے جانتے ہیں جی جنید آگاہ کیجئے گا ملتان میں صوبائی حلقہ دو سترہ کے اندر زمنی الیکشن ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کیمپین کا سلسلہ جاری ہے لیگی ٹکٹ ہولڈر رانا اقبال صراج جو ہے وہ بھی اس وقت حلقے کے اندر سرگرم ہے اور اس وقت مرسل مولد اقبال صاحب پی پی دو سترہ کے اندر الیکشن خاص طور پر مریم نواز کے جلسے کے حوالے سے نون لیکی کیا تیاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پی پی دو سترہ کا الیکشن بھرپور انشاءاللہ پاس سا مسلمی نون لڑ رہی ہے اور میرا شہر کے انشان پر سلمان نیم انشاءاللہ جیت جیتے گا اور میاں صاحب کو گفت کریں گے سیٹ جیت کے انشاءاللہ اور مریم بی پندرہ کو آ رہی ہے اس کی بھرپور تیاری ہے پاکستان مسلمی نون کے کارکن اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں وہ سب انشاءاللہ بھرپور جلسہ میں تیاری کریں گے جلسے کہاں پر کریں گے اور کتنی بڑی تعداد میں اس کا تو دیکھیں گے جنید انور آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا حرونا آباد تھانا سٹی میں دو فریقین میں جھگڑے کا معاملہ نیا رخ استیار کر گیا روحی واقعی کی مکمل فٹیج سامنے لے آیا فٹیج میں ڈاکٹر مریم کی جانب سے عدیل افضل کو گلاس مارتے دیکھا جا سکتا ہے عدیل افضل کا کہنا ہے کہ ایسرچوں کو ملی بھگت سے ڈاکٹر مریم نے مختصر ویڈیو وائرل کی تھی مزید نمان سعید سے جانتے ہیں جی نمان بتائیے گا افضل کے تھانا سٹی میں جو ہے دشتہ روز دشتہ روز پہلے جو معاملہ پیش آیا تھا ایک جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر پر تشدد کا جو معاملہ پیش آیا تھا اس کی جو ہے پہلی جو فٹیج جو ہے وہ منتریام پر آئی تھی جس پر جو ہے تھانا سٹی کے جو ایسے چھو ہیں ان کو بھی موطل کر دیا گیا تھا مزید جو ہے اب پولیس بھی کیا کاروائے کر رہی ہے ہمارے ساتھ جو ہے محمد عدیل صاحب موجود ہے جن کی جو ہے فٹیج جو ہے وہ منتریام پر آئی تھی اب جو ہے فٹیج کا دوسرا رک جو ہے وہ منتریام پر آئی ہے کہ پہلے جو ہے لیڈی ڈاکٹر نے جو کہ ان پر جو تشدد کی جو فٹیج تھی جو منتریام پر آئی تھی مزید ہمارے ساتھ محمد عدیل صاحب موجود ہے جی بتائیے گا سر کہ کل تک تو ہے فٹیج کا دوسرا رک تھا سامنے آج جو ہے فٹیج کا ایک نیا رک سامنے آگیا جس پر جو ہے پہلے انہوں نے چروعات کی تھی تو کیا کہیں گے اور پولیس نے اب تک کیا کاروائے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ انہوں نے اپنے جو ہے ایف ایچو سٹی سنجاز سندو نے اور وہ ڈاکٹر مریم نے اپنے ہی مفاد میں جو آتی ہے وہ کلپ شارڈ کر کے نکالا ہے سارا ویڈیو بعد میں وائرل ہوئی ابھی بھی پولیس والوں نے پوری ویڈیو نہیں دی میں حرون آباد کا موزز شہری ہوں اور کانسلر صاحب کا کانسلر بھی ہوں میں اپنا یہ عورت جو ہے یہ ورڈسپ پہ ہماری فیملی کے گندے گندے سٹیٹس ڈالتی تھی ہم اس کی افیار درج کروانے گئے تھے تو یہ سجاج ہندو کے پاس بیٹی ہوئی ڈرنک کر رہی پی رہی تھی کول ڈرنگ اور جب جیسے ہی ہم جاگے بیٹے ہیں اس نے مجھے گالیاں کالنی شروع کر دی اور مجھے ماں بیٹیوں کی مجھے اس نے گالیاں کالنی جب میں نے اسے منع کہا میں نے کہا ایسیچو سے بات کرو ایسیچو دیکھتا رہا اس نے اسے منع نہیں کیا اور جب اس نے مجھے گلاس مار دیا ایسیچو کو میں نے پھر مخاطب کیا ایسیچو نے پھر اسے منع نہیں کیا پھر یہ جوتا تو آر کے میری طرف بھاگنے لگی ہے تو پھر میں نے اٹھ کر اس کو دکھا دیا اور یہ گر گئی اور پھر یہ کھڑی ہو کہ پھر اس نے ایسیچو کے وہاں پر مجھے جوتے مارنے شروع کر دیئے اور ایسیچو نے بھی مجھے پیچھے سے تھپڑ مارا انہوں نے جناب مجھے جو مارا پیٹا گیا مجھے انہوں نے بہت زیادتی کیا ہے میں حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں وزیر اللہ پنجاب سے وزیر اعظم پاکستان سے چیف جسر پاکستان سے یہ عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے خدا کے لیے اس عورت کا جو سارا سٹیٹس چیک کیا جائے یہ کیا ہے ہماری بھی گھروں میں بینیں عورتیں ہیں تو خدا کے لیے یہ عورت کارڈ بند کر کے حقیقت انکواری کر کے اور اس کے سیچوں کے خلاف اور مریم کے خلاف کاروائی کی جائے بلکل جو ہے محمد عدیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی سیزیز ٹی وی فوٹیج بیڈیو ہے گزیزٹا روز پہلے وائرل ہوئی تھی جس پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن اب جو ہے اس کی دوسرا جو رکھ ہے وہ سامنے آئے مزید انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے فل فور انصاف مہیا کیا جائے نیو سٹوڈیو سے فل وقت کے لیے اتنا ہی